جے یو آئی نے آئینی عدالت کے قیام پر حکومت کا فوری ساتھ دینے کی حامی نہ بھری سپریم کورٹ میں آئینی بنچ بنانے کی تجویز دے دی پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے کے لیے زیلی کمیٹی بنا دی گئی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے زرداری ہاؤس میں مذاکرات تحریک انصاف نے آئینی ترامیم کو عدلیہ پر حملہ قرار دے دیا نون لیگ نے پچیس اکتوبر کے بعد بھی ترمیم ہونے کا کہہ دیا گانوما جے یو آئے گامران مرتضا نے کہا حکومت کو اپنا چوبیس نکاتی ڈرافٹ دے دیا ہماری تجویز ہے سپریم کورٹ کا آئینی بنچ بنایا جائے دو سو کیسز کے لیے آئینی عدالت بنانا مناسب نہیں پیپلز پارٹی اور ہمارے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور بنچ کا فرق ہے پیپلز پارٹی کے باقی ڈرافٹ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں بلاول بھٹو نے آئینی ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کا مصبیدہ شیئر کر دیا وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز شامل عدالت میں تمام صوبوں کی مساوی نمائندگی ہوگی بلاول بھٹو نے کہا ججز کے ذریعے ججز کی تقرری کا عمل تبدیل کرنے کی بھی تجویز دی ججز تقرری کے لیے پارلمنٹ عدلیہ اور قانونی برادری کو مساوی کردار دیا جائے متفقہ مسودے کے لیے آپوزیشن سے بامانی مذاکرات کر رہے ہیں امید ہے آئینی ترمیم پر سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ہوگا وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد عاظم کا بھی خواب تھا وفاقی حکومت کا تحریک انصاف کا پندرہ اکتوبر کا احتجار پوری طاقت سے روکنے کا اعلان وزیر دفاق آج آصف نے کہا پندرہ اکتوبر کو اسلام آباد میں یلگار کرنے والوں سے نمٹا جائے گا پی ٹی آئے دوبارہ نومائے کرنا چاہتی ہے ریاست کو بلیک میل کر کے بانی پی ٹی آئے کو رہا کروانا چاہتے ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئے نہیں تو کچھ بھی نہیں ڈی چاک احتجار کی کال ملک دشمنی کا مو بولتا ثبوت ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری برقرار اسلام آباد کی سیشن عدالف میں کیس کی سمات دفتیچی آفیسر عدالت پیش نہ ہوئے بیلف نے کہا علی امین گنڈاپور کے وارن گرفتاری پر عمل نہیں ہو سکا عدالف نے کیس کی سمات کیس اکتوبر تک ملتوی کر دی شہنگائی تعاون تنظیم اجلاس میں آٹھ ممالک کے وزراء آزم شریک ہوں گے ایران کے نائب صدر بھارت اور ترکمانستان کے وزراء خارجہ بھی شرکت کریں گے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا معیشت تجارت سمیت مختلف شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا تنظیم کے بجٹ کی منظوری کے لیے اہم فیصلے کیا جائیں گے وزیراعظم شہباز صریف کا شہنگائی تعاون تنظیم اجلاس کے انتظامات کا جائزہ جناہ کنونشن سینٹر کا دورہ وزارت خارجہ اور سی ڈی اے حکام کی بریفنگ وزیراعظم کا سربراہان حکومت کے اجلاس کے انتظامات پر افمنان کا اظہار ویفاقی اور صوبائی حکومتیں گندم سمیت اجناس کی امدادی قیمت مقرر نہیں کر سکیں گی یکم جنوری دو ہزار پچیس سے زرعی آمدن پر ٹیکس بھی لگے گا روہ ماہ کی آخر تک زرعی انکم ٹیکس قوانین میں ترمیم کرنا ہوگی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط مان لی وزیر خزانہ اور گوورنر سٹیٹ بینک میں دس سخت کر دیئے ریپورٹ کی مطابق جولائی دو ہزار پچیس تک پہلی زرعی ٹیکس کلیکشن ہوگی اگلے بجٹ میں خاد اور زرعی عدویات پر پانچ فیصد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانا ہوگی گیاز کی قیمتوں میں پندرہ فروری دو ہزار پچیس تک رد و بدل ہوگا ایجسمنٹ میں درامت شدہ آر ایل این جی کی لاغت بھی شامل ہوگی گردشی قز کنٹرول کرنے کے لیے بجلی کے قیمت میں بروقت اضافے کی شرط بھی شامل آئی ایم ایف شرائط کے مطابق خصوصی اقتصادی زونز کو مراد دو ہزار پینتیس تک ختم کرنا ہوں گی وفا کی وزیر ایسن اقبال نے کہا پی ٹی آئی ملکی ترقی کا سفر ثبوتاج کرنا چاہتی ہے دیریک انصاف سی پیک فیس ٹو کو روکنا چاہتی ہے پانی پی ٹی آئی کو باہر لانا چاہتے ہیں تو کیسز لڑے تلال چودری بولے پی ٹی آئی ملک دشمن ایجنڈے پر گامزن ہے احتجاج ریاست کو بلاک مل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے حمزہ شہباز نے کہا پی ٹی آئی انتشار کی رویش شوڑنے پر تیار نہیں ریاست کے مفادات کی قیمت پر اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے پندرہ اکتوبر کو احتجاج کی کال واپس لینے کا مطالبہ شہری رحمان نے کہا احتجاج سے تحریک انصاف کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اسلام آباد میں تماشا لگانا قابل مضمت ہے شازی امری نے کہا احتجاج کا اعلان عالمی ایجنڈے کا حصہ ہی ہو سکتا ہے کسی غیر ملکی ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے مجبوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سمات کے لیے سپریم کورٹ پر مقرر سترہ اکتوبر کو تین اکتی بینچ کیس سنے گا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب بینچ کیس سرورا ہوں گے جسٹس نائیم اختر افغان جسٹس شاہد بلال حسن بھی بینچ میں شامل اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا آئین میں ترمیم حکومت کی جانب سے عدلیہ پر ڈرون حملہ ہے حکومت کا نشانہ عدالت ہے بیریسٹر گوھر بولے جے یو آئے اور حکومت کے ڈرافٹ پر گوھر کریں گے حکومت کو اگلا اجلاس سترہ اکتوبر کے بعد بلانے کا کہا ہے وزیر قانون عاظم نظیر زارد نے کہا آئینی ترمیم 25 اکتوبر کے بعد بھی کی جا سکتی ہیں دو ماہ بھی لگ سکتے ہیں چار دنوں میں بھی ہو سکتا ہے بات چیز سے تمام مسائل حل ہوتے ہیں تنقید سے مسئلہ حل نہیں ہوگا سیاستدانوں کا بیٹھنا ہی بریک تھرہ ہے بار نے تجویز دی ہے چیف جسٹس آئیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنا دیں اگلے چیف جسٹس کے نوٹیفکیشن کے لیے چوبیس اکتوبر حکمی تاریخ ہے آئین میں لکھائے سینئر موسٹ جج چیف جسٹس ہوگا راہنما پی ٹی آئی سینیٹر علی زفر نے کہا حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ابھی تک تو جے یو آئی بھی ان کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں لگتا نہیں اگلے اجلاس میں بھی کوئی فیصلہ ہوگا آئینی ترامیم کو نہیں مانتے حکومت ایک ڈمی کوٹ بنا رہی ہے عدالت میں پانچ ججز وزیراعظم کے نامزد کرنا ہوں گے آئینی عدالت کا مقصد الیکشن اور مخصوص نشستوں کے کیسے سے بچنا ہے علیمہ خان اور عزمہ خان کے وزید جسمانی ریمانٹ کی استداب مسترد اسلام آباد کی انصداد درشتگردی عدالت نے جیوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا زمانت کی درخواست پر انیس اکتوبر کو نوٹس زاری عدالت نے پروسیکیوشن سے ریکارڈ طلب کر لیا پولیس کی جانب سے علیمہ خان کو بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے کی کوشش پی ٹی آئی وکلا اور پولیس میں تلخ کلامی عدالت نے دونوں بہنوں کو فیملی عراقین سے ملاقات کی اجازت دے دی پنجاب حکومت کا تحریک انصاف پر جین قریشی کو اغوا کرنے کا الزام وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا تحریک انصاف نے اپنے سینیٹرز اور ایم این ایس کو اغوا کر رکھا ہے جاوید وڑائچ سیف اللہ بڑو خاجہ سی راز شامل ہیں حراقین کے اغوا پر اداروں کو نوٹس لینا چاہیے غلط فہمی میں نہ رہیں فساد کی اجازت نہیں دے گے وزیر اعلیٰ سرفراز بکٹی نے کہا بلوچستان میں ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں دہشتگردوں کی اتنی طاقت ہی نہیں کہ ملٹری آپریشن کیا جائے دہشتگردی کے خلاف اتفاق کے لائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے استفے سے دہشتگردی رک جاتی ہے تو دیر نہیں کروں گا دہشتگرد سوفٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں ہمارا عظم موجود ہے پر امن محول دیں گے ریاستی ادانے ملک کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا گیا سی ٹی جی نے ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی رپورٹ میں کہا خودکش دھماکہ پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنے کے لیے کیا گیا کناچی کے ظلہ جنوبی میں دفعہ 144 نافس جل سے جلوس اور ریلیوں پر پابندی آئے دیرہ غازی خان مجفر گر راجنپور سمیت پنجاب کے پانچ ازلا میں بھی دفعہ 144 نافس سیاسی اجتماعات دھرنے جل سے احتجاج پر پابندی ہوگی پابندی کا اطلاع پیر 14 اکتوبر تک ہوگا بیمہ میں ایف بی آر ٹیکس ریونیو حدف سے ایک فیصد کم ہوا تو نئے ٹیکس لگیں گے آئی ایم ایف سے کرس کی شرائط سامنے آگئی خان مال کی درامت پر ایڈوانس ٹیکس بڑھایا جائے گا سپلائیز سرویسز اور کانٹریکس پر بھی ٹیکس بڑھے گا حکومت مجموعی طور پر مہانہ دس ارب اسی کروڑ پی کا اضافی ٹیکس لگائے گی مزیریعالہ پنجاب کا انڈس اسپتال میں نیو ایمیجنسی بلوگ کا افتتاح مختلف شعبوں کا دورہ کیا خاتون کی پولیس کے خلاف شکایت مریم نواز نے دی آئی جی انویسٹیگیشن کو موقع پر فلب کر لیا ایمیجنسی وارڈ میں زیر علاج بچوں کی آیادت بھی کی انڈس ٹرسٹ کی معاونت سے بہتری لانے کے لیے مشترکہ پلان طلب گم سن بچوں کی ہارٹ سرجری کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق کہا پنجاب کی ہر اسپتال کو بہتر سے بہترین کرنا چاہتے ہیں شعبہ صحت پر غفلت اور کوتاہی نہیں برداشت کی جا سکتی خیبر پختونخواہ پولیس ایکٹ میں ترامین کا مصودہ تیار چیف سیکٹری کے ذریعے آئی جی آفیس آپریشنل اور انتظامی امور چلائیں گے پولیس افسران کے خلاف شکایت درج نہ کرنے یا انکوائری روکنے کے خلاف شکایت کنندہ اپیل کر سکے گا شکایت کنندہ براہ راست وزیر اعلیٰ کو شکایت درج کروا سکے گا ترامینی بل جلد اسمبلی میں پیش کیا جائے گا کراچی میں ڈاکو ایک اور جان لے گئے سہراب گوٹھ میں فائرنگ سے پچیس سالہ نوجوان قتل پولیس کے مطابق ڈاکووں نے موبائل فان چھیننے کے بعد گولی مار دی کراچی میں رواسال ڈاکووں کی فائرنگ سے ایک سو ایک شہری قتل نارت نازم آباد میں بھی فائرنگ سے شہری جان بھا پولیس کے مطابق مقبول دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا موٹسائیکل سواروں نے گاڑی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں سے اغواہ ہونے والے انتیس بچے بازیاب پولیس حکام کے مطابق ملزمان بچوں کو ورغلا کر آزاد کشمیر سمگل کرتے تھے گروہ کے سرگنہ سمیت تین عراقین کو بھی گرفتار کر لیا بچوں سے جبری مشکت کروانے کا بھی انکشاف ہوا کرنیٹر عرفان صدیقی نے کہا ترمیم پر پی ٹی آئی کے اختلافات زیادہ ہیں تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ترمیم سیاسی نویت کی نہیں پارمیمان کی بالا دستی کے لیے ہیں نمبر سمورے نہیں ہوں گے تو ترمیم نہیں ہوگی زیلی کمیٹی دو دن میں سفارشات خصوصی کمیٹی کو دے گی جاہد خاکان اباسی نے کہا ہارس ٹریڈنگ کا راستہ پھر سے کھول دیا گیا ترے سٹھ اے کی پرانی تشریح سے متفق نہیں مگر ہارس ٹریڈنگ رک گئی تھی آکستان میں ترے سٹھ اے کی پرانی تشریح ہی ٹھیک تھی آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے مگر مسوعدہ عوام کو نہیں دکھا رہے نون لیگ نے آئین کے راستے سے ہٹ کر اقتدار چنا ایسا نہیں ہو سکتا آئین کو ایک طرف کر دیں اور ملک چلتا رہے